پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے وینیو کو لے کر جو ٹسل بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکٹری جے شاہ صاحب نے شروع کی تھی اب اس میں آخری کیل پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمین نجم سیٹھی صاحب نے ٹھوک دیا ہے وہ بھارت جو خود کو کرکٹنگ ورلڈ کا خود ساختہ ڈان کہلاتا ہے اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نجم سیٹھی صاحب نے ورلڈ کپ دوزار تئیس پر کچھ ایسی دیمارز بھارت کے سامنے رکھ دی ہیں کہ جن کو دیکھ کر جن کو سون کر اس وقت بھارتی میڈیا سیکھ پاؤ چکا ہے نجم سیٹھی صاحب نے اب سے تقریباً دھائی گھنٹے پہلے انڈیا کے ایک ویب سپورٹس چینل سپورٹس تک پر بائیس منٹ کا ایک انٹرویو دیا ہے اس انٹرویو کے لے کر بھارتی میڈیا اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ دوزار تئیس کا بائی کارٹ کرنے جاری ہے لیکن اس انٹرویو میں ایک جگہ پر نجم سیٹھی صاحب نے ایک ایسی بات کر دی ہے اور ایسے جناب باعتماد ہو کر بات کی ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے اپنے تامنیل پر لکھا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہے انہوں نے بھارت سے ورلڈ کپ دوزار تئیس جو ہے وہ چھین لیا ہے نجم سیٹھی صاحب نے اس انٹرویو کے درمیان وہ کون سی بات کی ہے کہ جس کی وجہ سے بھارتی میڈیا اس بات کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی عوام کے سامنے وہ بات جو ہے اس پر بات کرنے کی بجائے صرف یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ دوزار تئیس کا بائی کارٹ کرنے جارہا ہے لیکن اس سے پہلے کال جناب رات گے بھارتی میڈیا نے ایک خود ساختہ طور پر جو ورلڈ کپ کا شیڈیول ہے وہ جاری کیا اور اس میں پاکستان اور بھارت کا جو میچ ہے وہ پندرہ اکتوبر کو دکھایا گیا اور کہا گیا کہ دیکھیں وہ پاکستان جو بہت زیادہ بھڑکیں مارا تھا وہ پاکستان جو کہہ رہا تھا کہ اگر بھارت ایشیا کپ کھیلنے کے لیے پاکستان نہیں آتا یا ایشیا کپ پر جو پاکستان نے ہائیبریڈ موڈل پیش کیا ہے اور اس پر بھارت رضا مند نہیں ہوتا اور پاکستان کو کسی طرح سے تنہا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر پاکستان ورلڈ کپ دوزار تئیس کا بائی کارٹ کرے گا لیکن اب پاکستان جناب ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے بھارت آ رہا ہے تو اب وہ تمام بھارتی میڈیا چینلز جو کال سے جناب یہ ڈھول پیٹ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت آ رہا ان سب کے موہ پر بھی نجم سیٹی صاحب نے ایک قرارہ تھپڑ جو ہے وہ جڑ دیا ہے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ کلپ سلانے سے پہلے نجم سیٹی صاحب نے اتنا جو بولٹ سٹانس ہے وہ کیوں لیا ہے بات تو ایفز اینڈ بٹس میں ہو رہی تھی لیکن وہ جو ایفز اینڈ بٹس تھے ان کے درمیان نجم سیٹی صاحب جو ہیں وہ بہت کچھ کہہ دے تو دیکھیں نجم سیٹی صاحب جو ہیں وہ اس وقت دبائی میں ہیں دبائی میں آئی سی سی کے ساتھ بھی میٹنگز کر رہے ہیں اور جو ایشین کرکٹ کانسل ہے اس کے جو ممبران ہے اس کے جو لوگ ہیں جو کانسل کے جناب رکن ہیں ان سے بھی میٹنگز جو ہیں وہ نجم سیٹی صاحب کر رہے تھے نجم سیٹی صاحب نے ایک پرپوزل دیا اور اس پرپوزل میں کہا کہ دیکھیں بھارت پاکستان نہیں آنا چاہتا ٹھیک ہے آپ نہ آئیں آپ ہائیبریڈ مارڈل پر کھیل لیں اور ہائیبریڈ مارڈل جو پہلے پیش کیا جا رہا تھا پی سی بی کی جانب سے کہ صرف انڈیا کے میچز جو ہیں وہ جناب پاکستان سے باہر ہوں گے باقی جو راؤنڈ ون اور راؤنڈ ٹو کے میچز ہیں وہ پاکستان میں ہوں گے تو یہاں پر پاکستان نے ایک قدم پیچھے لیا اور پاکستان نے کہا کہ دیکھیں آپ نے نہیں آنا اور جو باقی ممالک ہیں وہ لوجسٹری کا جو مسائل ہیں ان کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے تو اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو راؤنڈ ون اور راؤنڈ ٹو میں جو ایشیا کپ ہے اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں جو راؤنڈ ون کے میچز ہوں گے جن میں پاکستان اور بھارت کا میچ انکلوڈ نہیں ہوگا وہ پاکستان میں کھیلے جائیں گے اس کے بعد ہم چلیں جائیں گے دبائی میں جب دبائی کا نام لیا گیا تو پھر جناب جو بھارتی کرکٹ بورڈ ہے انہوں نے سرلنکا کو ساتھ ملایا انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں جو سیپٹمبر کا مہینہ ہے اس مہینے میں تو جو دبائی ہے وہاں پر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اسی میٹنگ میں جو نجم سیٹی صاحب ہے انہوں نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ کا جو ایشیا کپ ہوا تھا پچاس اوورز کا وہ انڈیا ہوسٹ کر رہا تھا اور انڈیا نے اپنے ملک میں ہوسٹ کرنے کی بجائے وہ ایشیا کپ جو ہے وہ دبائی میں ہوسٹ کیا تھا اور وہ فیفٹی اوورز کا جو جناب ایشیا کپ کھیلا گیا تھا وہ بھی دبائی میں تو کھیلا گیا لیکن وہ مہینہ کون سا تھا وہ ویڈو کون سی تھی وہ سیپٹمبر کی ویڈو تھی اس لیے آپ یہ جو ہیلے بہانے تراش کر رہے ہیں نا ان سے پیچھے آر جائیں اور آپ ہماری بات مان جائیں جو بھارتی کرکٹ بورڈ ہے چونکہ وہ پاکستان کا جو چیمپئنز ٹرافی کے رائٹس ملے ہوئے ہیں اس کو ملائن کرنا چاہتا تھا تو اس لیے پاکستان نے ان کو کہا کہ ہم دوسری سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں ہم نیٹرل وینیو پر بھی جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو گرنٹی دینی پڑے گی یہاں پر بھارتی کرکٹ بورڈ نے پھر کہا کہ جناب دوزر پچیس کی جو چیمپئنز ٹرافی ہونی ہے اس کے لیے ہم گرنٹی نہیں دیں گے کہ ہماری حکومت نے اگر ہمیں علاؤ کیا تو ہم ٹریول کریں گے اور اگر ہماری حکومت نے علاؤ نہ کیا تو پھر ہم ٹریول نہیں کریں گے تو جو بھارتی کرکٹ بورڈ ہے اس کے جو عرقین ہیں ان کو پتا ہے کہ جناب دوزر چوبیس میں جب انڈیا کا ایک نیا جو پی ایم ہے وہ الیکٹ ہونا ہے تو جو زیادہ چانسز ہیں وہ یوگی عدیتیانات ہیں یوگی عدیتیانات کا بھی جو تعلق ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی یعنی کہ نریندرہ مودی صاحب جو ہے ان کی پارٹی کے ساتھ ہے اور ان کی جو آڈیالوجی ہے وہ نریندرہ مودی سے بھی زیادہ سٹرانگ ہے کہ وہ اکھنڈ بھارت بنانے کا جو خواب ہے وہ دیکھتے ہیں اس لیے وہ اپنی ٹیم کو کبھی بھی علاؤ نہیں کریں گے تو اس لیے جناب انہوں نے گرنٹی دینے سے انکار کر دیا جب یہ انکار ہوا تو اس کے بعد پی سی بھی نہ کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ اپنی مرضی کریں اور ہم اپنی مرضی کریں گے سو نجم سیٹی صاحب کا وہ جو بیان ہے نا جس کی وجہ سے آئی سی سی بھی مجبور ہوا ہے پاکسن کی بات ماننے کے لیے ذرا وہ سنیں پھر جو مزید باتیں ہیں نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سنیں ذرا پاکستان سے شروع جیشاہ صاحب نے کیا تھا جیسے آپ کریں گے ہمارے ہاں کھیلے ہم آپ کے ہاں آکے کھیلتے ہیں کیا بات ہو گئی ساری دنیا آکے پاکستان میں کھیل گئی ہے اور بی سی سی آئی کہتا ہے ہم نہیں آسکتے ہیں انڈیا کی بچ ٹیم ہو گئے انڈیا کی باسکٹ وارٹی ہو گئی انڈیا کی کبڑی کی ٹیم ہو گئے انڈیا کی اور بلاائنڈ کرکٹ سارے آکے پاکستان میں ہوتا ہے سارے آکے پاکستان میں بی سی سی آئی نہیں خیل ستا ہے یہ کیا میں بات ہوئی ہے چاہاں اگر حائیبر extension اگر اے سی سی نے ریجیٹ کردیا آپ کا اور ڈا یکی سی نے دلische carrLP کا جو آپ کہہ رہے ہیں ہائی آئی بریڈ موڈل آئی سی سی نے ریجیٹ کر دیا تو آپ کیا ورلڈ کپ نہیں آئیں گے اگلے سال آئی سی سی ریجیٹ کرے یا نہ کرے ہمارا رائٹ ہے جیسے انڈیا امپورٹن ریجن بتاتا ہے نا سکیورٹی ہمیں یہاں کوئی نیوٹرن گینیو دے یا آپ نہیں آئیں گے ختم ہوگی بات دوسری بات ہی نہیں ہے میں اسی لئے پوچھ رہا ہوں اگر ہائیپو تھرٹیکلی سر یہ ہے نا کہ آپ تیاری تو سنیں اب یہ جواب آپ نے سننا ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا ہم ہندوستان میں نہیں کھیلیں گے اپنے ورلڈ کپ مچے ہم بانگلہ دیش میں کھیلیں گے شلنکہ میں کھیلیں گے اس ہی اور کنٹری میں کھیلیں گے میں کہہ رہا ہوں اگر یہاں پہ فوکس کرے ہمیں یہ منظور نہیں ہے تو کیا آپ تو پہ نہیں کھیلیں گے پھر ہم نہیں کھیلیں گے ورلڈ کپ نا جن تیری ساب کو اجاب سنے I am very serious don't underestimate what I am saying let this message be loud and clear دیکھئے اس وقت میری impression یہ ہے کہ ICC کو کوئی problem نہیں ہے 5 minute model کے ساتھ اب اس سے زیادہ میں حفظات نہیں کرنا چاہتا اس لئے اس وقت the ball is in the court of the BCCI آپ کے ہاتھ میں کیا اس وقت سنے میرے ہاتھ میں کیا ہے ہم نہیں کھیلتے اسیا کا no problem کیا issue ہے کوئی issue نہیں ہے مجھے اس بات کا پتا ہے کہ ہمارے بغایر اگر یہ کھیلیں گے تو سٹار will walk out بالکل سارے پیسے جو سٹار دے رہا ہے 45 یا 46 million dollars اس میں اسی فیصد is about india پاکستان matches اسی طرح کے ساتھ schedule بنایا گیا ہے کہ جی کم از کم دو india پاکستان کے matches ہونے چاہیے تو اگر india پاکستان کے matches نہیں ہوگی تو وہ ایشیا کب ہاں سے ہوگا یہ سن لی ہے اس میں جو انہوں نے کہا کہ میرا جو impression ہے وہ یہ ہے کہ ICC کو hybrid model پر جو hybrid model world cup 2023 کے لیے پریزنٹ کیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے کہ یہاں تو جناب گرنٹی دیں کہ پاکستان آ کر 2025 کی چیمپس ٹافی کھیلیں گے اگر نہیں کھیلنی تو پھر ہم بھارت نہیں جائیں گے ہمیں کسی neutral venue پر کھلاو تو ICC جو ہے وہ neutral venue پر مان چکا ہے اس بات کو اب india میڈیا جو ہے وہ جان بوجھ کر highlight نہیں کر رہا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جناب ہم تو کہتے تھے کہ ICC چلتا ہی ہمارے پیس اوپر ہے لیکن ICC پاکستان کی بات مان رہا ہے تو جناب ICC کے جو رکن ممالک ہے ICC کے جو باقی جناب راکین ہیں ان کو پتا ہے کہ اس وقت بھارت زیادتی کر رہا ہے بھارت جان بوجھ کر پاکستانی کرکٹ کو عالمی تنہائی کا شکار کرنے کے لیے یہ سارا پروپیگنڈا کر رہا ہے اس لیے اس وقت جو کرکٹنگ نیشنز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رائے کا احسار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ